سیالکورٹ کے علاقہ دوگری میں آٹھوان آئیڈ کرکٹ ٹورنمنٹ انٹر ویلج کا انعقاد کیا گیا ہے جبکہ فائنل میچ میں ایس ایس آئی کھروٹا سیدہ کی ٹیم نے حامد عبداللہ آٹوز کرکٹ ٹیم کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی ٹورنمنٹ کے فائنل میچ میں چیف گیس چودری غلام مرتضی معصومی سینٹرل پریزیڈنٹ نمبردانہ پاکستان کے علاوہ ملک مور حسین آوان حاجی بشارت آوان ملک رزوان ایڈوکیٹ نے شرکت کی جبکہ اس موقع پر کرکٹ ٹورنمنٹ کی انتظامیاں سے حامد محمود محمد فیصل آف سعودیہ ادنان بیلدار ریحان سعید امیدوار چیرمن یوسی بھڑتا والا خالد بھٹی ساکیب بھٹی امیدوار یوسی مونگڑ بھڑت مالا کے علاوہ اہل علاقہ کی کثیر تدات نے فائنل میچ میں شرکت کی فائنل میچ ایس ایس آئی کروٹا سیدہ نے حامد عبداللہ آٹوس کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی اس موقع پر وینر اور رنر اپ ٹیموں ہیں ناقد انہمات اور ٹرافیز بھی تقسیم کی گئیں فائنل میچ کے شرکات سے کتاب کرتے ہوئے چیف گیس چودری غلام مرتضی معصومی سینٹرل پریزیڈنٹ نمبردانہ پاکستان نے شائی کینے کی ریکٹ سے گفتگو کرت تو میں انتہائی قابل احترام جناب چودری نظیم نمبردانہ صاحب حماس صاحب اور دیگر ان کی سیکسیفل تین کو یہ نائی ٹورنمنٹ کو رہنے پر جل کی اتھا گرانیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ہماری بھی ہوم گرانٹ یہی تھے ہم نے بھی جو کرکت چکھا اسی گرانٹ سے دیکھا تھا اور الحمدللہ بڑی ہوشی ہو رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتا جلوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ پوری دنیا سے سب سے زیادہ جو جوت پائے جاتے ہیں جو سب سے زیادہ نوجوان پائے جاتے ہیں وہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں تو یہ ہماری ہیلت کے لیے ہماری ویلت کے لیے بہت ضروری ہے یہ کہ اسے ہیلت بھی بڑھتی ہے اور صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہے موسیقی